اور دیش دروہ کے عاروپ میں جورا نیروی انیویسٹی کے گرفتار دو چھاتر عمر خالید اور انربان بھٹا چارے کو عدالت نے سشرت زمانت دے دی ہے ان دونوں کو تئیس تاریخ کو تئیس فروری کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی عدالت نے انہیں سشرت زمانت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ بینہ کسی اجازت کے دیش چھوڑ کر نہیں جا سکتے دیش دروہ کے عاروپ میں گرفتار جی اینیو کے چھاتر عمر خالید اور انربان بھٹا چارے کو آخرکار دلی کی پٹیالہ ہاؤز عدالت نے چھے مہینے کی انترم زمانت مل ہی گئی عدالت نے دونوں کو پچیس پچیس ہزار روپے کی زمانت اور اتنی ہی راشی کے نجی مچلکوں پر رہا کرنے کا آدیش دیا ساتھی عدالت نے انہیں بینہ انمتی کے دیش سے باہر جانے پر روک لگا دی ہے کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پیش ماملے میں گرفتار کنہیہ کمار کو پہلے ہی اچھے نیالے سے زمانت مل چکی ہے اور ان دونوں کے خلاف پیش کیے گئے ثبوت کے آدھار پر زمانت پردان کرنا قانون سممت ہوگا جی اینیو میں نو فروری کو ہوئے دیش ویرودھی کارکرم کے بعد دونوں کی بیتے 23 فروری کو گرفتاری ہوئی تھی اس بیچ اس ماملے کی جانچ کے لیے جی اینیو کی پانس ادسی کمیٹی نے وشویدیالے کے نیاموں اور انشاسنات مک نیاموں کے اولنگھن کا دوشی پائے جانے پر انیربان اور عمر سمیت 21 چھاتروں کو جو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا تھا اس کی جواب دینے کی سمیسی ماں سم آپت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چھاتروں کی اور سے کارن بتاؤ نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا ہے ادھر دیش دروہ کے آروپ میں گرفتار پروفیسر ایسار جلانی کی زمانت پر دلی کی پٹیالہ ہاؤز عدالت میں شنیوار کو سنوائی ہوگی جلانی پر پریس کلب میں افضل گروہ کو پھانسی دیے جانے کے ویرود میں دیش ویرود ہی نارے لگانے کا آروپ ہے انیل پونیا کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیس ٹی ڈی نیوز